شیطان کے قید و مکر اور عداوت سے پناہ مانگنے کے سلزلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے اللہم انا نعوذ بک من نزغات الشیطان الرجیم و قیده و مکائده خدایہ ہم تیری پناہ کے طلبکار ہیں شیطان الرجیم کے وسوسوں اور مکاریوں سے وَمِنَفِّقَتِ بِأَمَانِهِ وَمَوَاعِدِهِ وَغْرُورِهِ وَمَصَائِدِهِ اور اس کی پیدا کی ہوئی عارضوں اس کے وعدوں اور اس کے دھوکوں اور چالوں پر اعتماد کرنے سے وَأَنْ يُطْمِعَ نَفْسَهُ فِي إِضْلَالِنَا عَمْ طَاعَتِكَ وَامْتِحَانِنَا بِمَاصِيَتِكَ اور اس بات سے کہ اس کے دل میں ہمیں راہِ اطاعت سے بہکانے کی تمام پیدا ہو اور وہ ہمیں تیری معاصیت کے ذریعے زلیل کر سکے یا اس کی بنائی ہوئی بات ہم کو حسین دکھائی دینے لگے یا اس کی ناگوار کی ہوئی شئے ہمیں سنگین معلوم ہونے لگے خدایہ اسے اپنی عبادت کے ذریعے ہم سے دور ہکا دے اور اسے راہِ محبت میں ہماری مسلسل کوشش کی بنا پر ٹھکرا دے وَاجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا سِتْرًا لَا يَهْتِكُوهُ وَرَدْمَا مُسْمِتًا لَا يَفْتُقُوهُ ہمارے اور اس کے درمیان ایسا ہجاب قائم کر دے جسے وہ چاک نہ کر سکے اور ایسی مضبوط دیوار اٹھا دے جس میں وہ شگاف نہ پیدا کر سکے خدایہ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما اور اسے اپنے دشمنوں میں مشغول کر کے ہماری طرف سے غافل بنا دے وَعْصِمْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَایَتِكُ وَكْفِنَا خَتْرًا وَوَلِّنَا ظَهْرًا وَاقْتَعَنَّا اِثْرًا اور ہمیں اپنی بہترین حفاظت کے ذریعے اس سے بچا لے ہمیں اس کے مکر سے محفوظ بنا دے اور ہماری طرف سے اس کا رخ موڑ دے اور ہمارے راستے سے اس کے نشانات قدم کو مٹا دے اللہم صل على محمد وآلی وَأَمْتِعْنَا مِنَ الْهُدَى بِمِثْلِ ضَلَالَتِ وَزَوِّدْنَا مِنَ التَّقْوَى ضِدْضَغْوَایَتِ خدایہ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس کی گمراہی کے مقابلے میں تقوی کا ساز و سامان عطا فرما دے وَاسْلُكْ بِنَا مِنَ التُقَى خِلَافَ سَبِيلِهِ مِنَ الرَّدَا اور ہمیں اس کی راہ زلالت کے مقابلے میں اپنی راہ تقویٰ پر چلا دے خدایہ اسے ہمارے دلوں میں کوئی راستہ نہ بنانے دینا اور ہمارے گھر میں اس کا گھر نہ بننے دینا اللہم وَمَا شَوَّلَ لَنَا مِن بَاطِلٍ فَعَرِّفْنَا وَإِذَا عَرَّفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ وَبَصَّرْنَا مَا نُكَائِدُهُ بِتْ خدایہ جب وہ کسی باطل کو ہمارے لیے آراستہ کرے تو وہ ہمیں پہچنوا دے اور جب پہچنوا دے تو اس سے ہماری حفاظت بھی فرما اور ہمیں اس کی مکاریوں سے مقابلے کے طریقے بتلا دینا وَأَلْهِمْنَا مَا نُعِدُّ وَأَيْقِذْنَا عَنْ سِنَةِ الْغَفْلَ بِالْرُقُونِ إِلَيْهِ اور اس ساز و سامان سے باخبر کر دینا جو ہم اس کے لیے تیار کریں ہمیں غفلت کی نین سے چونکا دینا کہ ہم اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں وَأَحْسِنْ بِتَوْفِيقِكَ عَونَنَا عَلَيْهِ اللَّهُمَّ وَأَشْرِبْ قُلُوبَنَا إِنْكَارَ عَمَلِهِ اور اپنی بہترین توفیق سے ہماری بہترین امداد فرمانا خدایہ ہمارے دلوں میں اس بات کو گھول کر پلا دے کہ ہم اس کے عامال کو ناپسند کریں وَالْطُفْلَنَا فِي نَقْدِحِيَ لِهِ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَحَوِّلْ سُلْطَانَهُ عَنَّا اور ہم پر مہربانی فرما کہ ہم اس کے ہیلوں کو توڑ سکیں خدایہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اس کے اختیارات کو ہماری طرف موڑ دے وَقْتَعْ رَجَاءَهُ مِنَّا وَدْرَأْهُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اس کی امید کو ہم سے قطع کر دے اور ہماری کمراہی کی آرزوں سے اسے دور کر دے خدایہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما وَجْعَلْ آبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَوْلَادَنَا وَأَهَالِيَنَا وَذَوِيْ أَرْحَامِنَا وَقَرَابَاتِنَا اور ہمارے ماں اور باپ ہماری اولاد اور اہل ہمارے رشتدار وقرابدار وَجِعَرَانَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْهُ فِي حِرْزٍ حَارِز وَحِسْنٍ حَافِضٍ وَكَهْفٍ مَانِعٍ اور صاحبِ ایمان مرد و عورت ہم سایہ سب کو اس کی طرف سے بہترین مستحقہ محفاظت میں رکھنا اور محفوظ قلعے اور روک تھام کرنے والی پناہ گاہ میں رکھنا وَأَلْبِسْهُمْ مِنْهُ جُنَنَا وَاقِيَا وَأَعْطِهِمْ عَلَيْهِ أَسْلِحَةً مَاضِيًا اور سب کو اس کی طرف بچانے والی زراح دینا اور اس کے مقابلے کے لیے تیز اصلحہ عطا فرما دینا اللہم مَا وَعْمُمْ بِذَالِكَ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالْرُّبُوبِيَّا وَأَخْلَصَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّا خدایہ اس حفاظت میں ان سب کو شامل کر لینا جو تیری ربوبیت کے گواہ ہوں اور تیری وہدانیت سے اخلاص رکھتے ہوں وَعَادَاهُ لَكَ بِحَقِيقَتِ الْعُبُودِيَّا وَاسْتَظَهَرَ بِكَ عَلَيِّ فِي مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ الرَّبَّانِيَّا اور حقیقتِ عبدیت کے ساتھ اس سے دشمنی رکھتے ہوں اور باقی علوم کی معرفت میں تیرے سہرے اس پر خلبہ حاصل کرنا چاہتے ہوں خدایہ اس کی گرہوں کو کھول دے اس کے جوڑ کو توڑ دے اس کی تدبیر کو باطل کر دے اور جب کوئی ارادہ کرے اسے روک دے اور جسے فراہم کرے اسے درہم برہم کر دے خدایہ اس کے لشکر کو شکست دے اس کے مکر و فریب بیکار کر دے اس کی پناہ گاہ کو منحدم کر دے اور اس کی ناک کو رگڑ دے اللہم اجعلنا فی نظم اعدائی وَعْزِلْنَا عَنْ عِدَادِ اَوْلِيَائِهِ لَا نُطِيعُ لَوْئِ بَسْتَهْوَانَا خدایہ ہمیں اس کے دشمنوں کی صفوں میں قرار دے دے اور اس کے دوستوں کی جماعت سے الگ کر دے وہ ہم کو مائل کرنا چاہے تو اس کی اطاحت نہ کریں وَلَا نَسْتَجِيبُ لَهُ عِبَادَ عَانَا نَأْمُرُ بِمُنَاوَاتِهِ مَنْ أَطَاعَ أَمْرَنَا اور جب ہمیں پکارے تو اس کی آواز پر لبیک نہ کہیں اور جو ہمارا حکم مانے ہم اسے اس سے دشمنی رکھنے کا حکم دیں وَنَعِذُ عَمْ مُتَابَعَتِهِ مَنِ اتَّبَعَ زَجْرَنَا اور جو ہماری بات مان لیں انہیں اس کے اتباع سے رکھنے کی نصیحت کریں اللہم صل على محمد خاتم النبیین وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ خدایہ رحمت نازل فرما حضرت محمد پر جو خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں اور ان کے اہل بیت الطیبین وطاہرین علیہ السلام پر وَأَعِذْنَا وَأَحَالِيَنَا وَإِخْوَانَنَا وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا سْتَعَذْنَا بِينَ ہمیں اور ہمارے اہل اعیال برادران اور تمام مومنین و مومنات کو اس چیز سے پناہ دے دے جس سے ہم پناہ کے طالب ہیں وَأَجِرْنَا مِمَّا سْتَجَرْنَا بِكَ مِنْ خَوْفِكَ وَاسْمَعْ لَنَا مَا دَعَوْنَا بِكَ اور ہمیں ان چیزوں سے بچا لے جن کے خوف سے ہم تیری حفاظت کے طلبکار ہیں ہماری آوازوں کو سن لے وَأَعْطِنَا مَا أَغْفَلْنَا وَاحْفَضْ لَنَا مَا نَسِيْنَا اور جس چیز سے ہم غافل ہیں وہ بھی عطا فرما دے جس چیز کو ہم بھول گئے ہیں اسے یاد دلا دے وَسَيِّرْنَا بِذَالِكَ فِي دَرَجَاتِ الصَّالِحِينَ وَمَرَاتِبِ الْمُؤْمِنِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اور اس وسیلے سے ہمیں صالحین کے درجات اور مومنین کے مراتب تک پہنچا دے آمین یا رب العالمین